ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم نے جمعہ کو عمران خان سے ان کے گھر پر ملاقات کی قرص دہندہ موسم خزا کے انتخابات سے پہلے ڈیل کے لیے حمایت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے آئی ایم ایف بورڈ بارہ جولائی کو نئی ڈیل کی منظوری لے گا خان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ معاشی بحالی کی قلید سیاسی استحکام ہے پاکستان کے مرکزی حضب اختلاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے جمعہ کو قرض دینے والے کے اہدداروں سے ملاقات کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فن آئی ایم ایف کے ساتھ حال ہی میں تیپانے والے بیل آوٹ معاہدے کی حمایت کا اظہار کیا ان کی پارٹی نے کہا آئی ایم ایف نے کہا کہ وہ موسم خضا میں ہونے والے قومی انتخابات کے پیش نظر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل کر رہا ہے برشمول خان صاحب نئے نو ماہ کے تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی انتظامات اور پروگرام سے منسلک پولیسیوں کے لیے خان کے ماہ تحت سابق وزیر خزانہ حماد اظہر جنہوں نے عملی طور پر اجلاس میں شرکت کی اس نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سابق وزیر آزم اور ان کی اقتصادی ٹیم نے گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف اور پاکستان کی حکومت کے درمیان عملے کی سطح کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا تھا اس تناظر میں ہم مجموعی مقاصد اور قلیدی پولیسیوں کی حمایت کرتے ہیں اظہر نے کہا مشرقی شہر لاہور میں خان کی رہائشگاہ پر ہونے والی میٹنگ میں آئی ایم ایف کے حکام نے ذاتی طور پر شرکت کی جبکہ مشن چیف ناثن پوٹر نے عملی طور پر شرکت کی اس کا مطلب ہے کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا اہم قلیدی کردار ہے اور کوئی بھی انہیں آسانی سے سیاست سے نہیں نکال سکتا کچھ اناثر چاہتے ہیں کہ وہ کپتان کے بغیر پاکستان کی معیشت چلا سکتے ہیں نہیں یہ بہت مشکل ہے عمران خان پاکستان کے نوجوانوں اور معیشت میں ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں آئی ایم ایف کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا مقصد قریب آنے والے قومی انتخابات سے قبل ایک نئے آئی ایم ایف کے تعاون یافتہ پروگرام کے تحت قلیدی مقاصد مقاصد اور پولیسیوں کے لیے ان کی حمایت کی یقین دہانی حاصل کرنا تھا یہ نیا معاہدہ جو پاکستان کی تین سو پچاس ارب ڈالر کی جدوجہد سے دو چار معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے اہم ہوگا بارہ جولائی کو آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ خان اگلے انتخابات میں حصہ لیں گے اور وہ اگلی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں موسیقی